بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوتا ہے قانونی طور پر پولیس اس بات کی پابند ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو علاقہ مجیسٹریٹ صاحب کے پاس اس کو پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کی گرفتاری کی وجہ بیان کرنی ہوتی ہے اگر مزید اس کی گرفتاری مطلوب ہے تو اس کو وان سکسٹی سیون کے تحت اس کا ریمانٹ لینا مقصود ہوتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پولیس وہ مجیسٹریٹ صاحب کے پاس پیش نہیں کرتی تو پھر آپ اس کے کنفائنمنٹ سے اس کو ازاد کروانے کے لیے یا ایک ریکارڈ میں اس کی گرفتاری لانے کے لیے کیا کیا وہ اقدامات کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ ڈکیٹی یا روبری کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو پولیس کئی مہینوں تک اپنے پاس رکھتی ہے اور انہوں نے برامتگیاں کروانی ہوتی ہیں اور زیادہ تر ایسے مقدمات میں بھی ان کو ملوث کا دیا جاتا ہے جس میں وہ ملزم ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس سے وہ اصل مقدمات میں بھی ان کا جو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اصل مقدمات میں بھی وہ بری ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے ان پر کچھ مقدمے ناجائز ڈالے جاتے ہیں اس میں آپ کرتے کیا ہیں ایک جو ایک پروسیجر ہے 491 ذابطہ فوجداری سیکشن 491 کے تحت آپ حب سے بیجا کے ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں جو کہ اگر ہائی کورٹ میں آپ دار کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کو پورے صوبے میں اختیار ہوتا ہے وہ کسی بھی پولیس پبلک یا پرائیوٹ پلیس پر سے اپنے نمائندے کو جس کو بیلف کہتے ہیں اس کے ذریعے سے بندے کو ازاد کرا سکتی ہے اور اپنی کورٹ میں پیش کرا کے اس کی جو ہے وہ حب سے بیجا کی یا اس کی کنفائنمنٹ کی وجہ دریافت کر کے اس بندے سے اس کا موقع طلب کر سکتی ہے جبکہ ایک تحصیل میں یا ایک ڈسٹک میں سیسن جاج یا ڈسٹنس سیسن جاج کو اختیار ہوتا ہے وہ 491 کے پٹیشن کے تحت تھانے میں یا کسی بھی پرائیوٹ کا سٹڈی میں اگر تھانے میں کوئی ملزم ہے تو اس کے خلاف یا کسی شخص کی بیٹی ایک ماں کا کوئی دودھ پیتا بچہ اس کی خامن نے چھین لیا ہے یا پھر دیگر کسی شخص کی کوئی بیوی جو ہے اس کے سسرال والے جو ہیں وہ گھر کرنونی طور پر اس کی مرضی کے خلاف جو ہیں وہ اب سے بیجا میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ کرتے ہیں لیکن یہ ایک جو پروسیجر ہے یہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ پولیس میں اگر آپ ایک بندہ دگیٹی میں یا رابری میں گرفتار کر رکھا ہے پولیس نے اگر آپ بیلف ڈالیں گے تو اگر وہ بندہ برامت ہو جاتا ہے اور اس کی کسٹڈی جو ہے وہ نہیں روز نامچہ میں لکھی ہوئی تو پھر اس پورے تھانے کے لیے ایک عذاب پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ احتیاطاً ان کے پاس دو ریجسٹر ہوتے ہیں ایک فیک ہوتا ہے اور ایک درست ہوتا ہے جو ایک کامن پریکٹس ہے ہر تھانہ میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن جو ایک کامن پریکٹس ہے وہ ایک فیک ریجسٹر ہوتا ہے ایک درست ہوتا ہے جس میں آرزی انٹریز ڈالتے ہیں جو کہ ہر وقت موجود بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کورٹ کے اندر ہر تھانے کا نمائندہ موجود ہوتا ہے وہ بھی ان کو اطلاع دے دیتا ہے تو اس میں آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اکثر اوقات تو آپ کی وہ بیلف جو ہے وہ آپ کے الٹا گلے میں پڑ جاتی ہے اگر آپ کے خلاف پہلے ایک مقدمہ ہے تو وہ پانچ دس مقدمے پولیس والے آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اس خوف اور اس خصے سے بچنے کے لیے ایک دوسرا حل بھی ذابطہ فائداری میں بیان کیا گیا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں جو کہ دفعہ سو ذابطہ فائداری کے تحت جو ہے وہ عمل میں لائے جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دفعہ سو کی ایک اپلیکیشن آپ نے اس تھانے کے علاقہ مجیسٹریٹ صاحب کو گزارنی ہوتی ہے یہ شخص جو ہے ایک رانگ فل کنفائنمنٹ میں ہے ایک غیر قانونی جو ہے وہ قید میں ہے اور یہ فلان جگہ پہ فلان تھانے میں موجود ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی سرچ کروائیں اس کا جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کروائیں تو اس میں آنربل کورٹ کیا کرتی ہے جو علاقہ مجیسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں متلقہ تھانے میں بجائے سرچ کروانے کے ایک نورمال اس سے ریپورٹ طلب کر لیتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے آپ کے آپ پہ الزام ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کے پاسگار قانون طور پر قید ہے اور آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی بدنامی کے اور پولیس کے حصے کے کم سے کم چانسز ہوتے ہیں تو وہ پولیس کیا کرتی ہے چونکہ وہ ڈنائے کرنا ایک بندہ وہ اپنی گرفتار کیا ہے اس کی بہت سارے ثبوت ہو سکتے ہیں تو پولیس کے لیے اس کو ڈنائے کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر پولیس جو ہے وہ ایک ریپورٹ سبمٹ کرتی ہے سچو اور دوسرے دن ہی وہ بندہ اس عدالت میں علاقہ مجیسٹر صاحب کے پیش بھی کر دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے چوبیس گھنٹے سے تو ہم نے اس کو بند نہیں کیا اس کو چند گھنٹے پہلے ہم نے گرفتار کیا ہے اور اس کو ہم نے پروز نمتہ درج کیا ہے اور ابھی ہم آپ کے پاس لے جانے لانے ہی والے تھے کہ یہ آپ کا جو ہے میں نوٹس موصول ہوا تو ہم جو ہے اس کو آپ کو سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ابھی اس کو چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تو اس سے جو ہے آپ کا نہ صرف فیوچر میں ٹرائل جو ہے اس کے لیے آپ کی ایک گرانڈ بن جاتی ہے بلکہ آپ کی جو رونگ فل کنفائنمنٹ ہے اس سے بھی ازادی ہوتی ہے اور چور سو اکانوے کے جو غیر قانونی اور خطرناک نتاج ہوتی ہیں ان سے بھی آپ بچ جاتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ تر جو ہے یہ پروسیجر یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے